اسلام علیکم سیگمنٹ چھوٹی سی بات میں شاہد شہزاد بادرہ حاضر ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا شور آج کل میڈیا پہ ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ آپ کو بہت زور سے دکھائی دے رہے اور لوگ بیٹھ کے آٹھ آٹھ دس دس لوگوں کا پینل بیٹھ کے اور بڑے مزے سے اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم معاشرے کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں سامنے لے کے آتے ہیں لیکن ایک عورت کی عزت ایک بچی کی اور ہمارے ہاں جو نفسی کا ایک دور چل پڑا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں بچی آئے دن خبر آتی ہے کہ آٹھ سال کی بچی دس سال کی بچی بارہ سال کی بچی اس کے ساتھ رہے دن اس کو قتل کر دیا گیا ہے کبھی اس کی لاش کئی کھیتوں سے ملتی ہے کبھی کسی ویرانے سے ملتی ہے کبھی کسی کورے کٹ کر سے ملتی ہے یہاں پھر ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ جی گھر میں اس کے عورتوں کا ماں بیٹی کا بینوں کا ریپ کر دیا گیا ہے یہاں راہ چلتے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت اکیلی سفر کر رہی تھی مدد کی ضرورت تھی لیکن بجائے مدد کی اس کی حمل زندگی تباہ کر دیا ہم معاشرے میں کیا لے کے آ رہے ہیں جس کا یہ ریزلٹ نکل دیا کیا وہ خوف کیا وہ سزا کا عمل وہ ساری چیزیں ختم ہوگی جو ہمیں کسی چیز کی پروائی نہیں یا ہمیں آخرت کا کوئی سوچ ہی نہیں رہی کہ ہم نے مرنا ہے ہم نے مرنے کے بعد ایسا پتاب ہے جنت ہے دوزک ہے ہمیں سزا ملے گی تب بھی کوئی ہمیں نہیں ہے کیا ہم اس دنیا میں صرف رہنے آئیں یا ہم جانوروں سے بتر ہو گئے ہیں کہ بس جو غلط ہے کرتے جاؤ جو بھی غلط کام ہے چاہے وہ رشوت ہے چاہے وہ چوری ہے ڈاکہ ہے زنا ہے کچھ بھی ہے بس کرتے ہم کہاں اگر کوئی یہ کہے جی پڑا لکھا شخص رشوت لیتا ہے تو وہ کہاں کا انسان ہے اگر یہ کہا جائے کہ پڑا لکھا شخص جو ہے وہ نابتول میں کم نہیں کرتا ہے کہاں کا وہ انسان ہے پڑا لکھا شخص چوری کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے زنا کر دیتا ہے پھر وہ کہاں کا انسان ہے پڑھنے لکھنے کا پائدہ کیا ہے ہم پھر وہ آکسفورڈ اور یہ کیمریج اور پھر او لیول اے لیول سی اے اور یہ ساری چیزیں ڈگرییاں ڈاکٹریٹ کو ڈگرییاں ہم نے کیوں بنائے اس سے تو بہتر پھر وہ پرانہ دور تھا کہ نہ انسان پڑھتا تھا نہ سکول پالش تھے نہ یونیسٹریز تھے نہ پھر یہ چیزیں سمجھ آتی تھی کہ ہم کس طریقے سے کسی کو تباہ ورباد کر سکتے ہیں یا ہمیں یہ چیز کب سمجھ میں آئے گی کہ ہم پڑھنے لکھنے کے باوجود اگر ہمیں روزگار نہیں مل رہا ہم روزگار کے تلاش کے لیے کسی سے زیادتی کر دیتے ہیں کسی کا حق چھین لیتے ہیں تو اس کا کون ذمہ دار ہو کیا وقت کے حکمران اس چیز کے ذمہ داری لیں گے کیا ہمیں جو اپنے اسلامی دور کے وہ واقعہ جو ہمیں سنائے دیتے ہیں کہ دریا کے کنارے اگر کوئی کتہ یا کوئی بھوکھا مر جائے گا تو اس کا جواب دا وہ ہوگا یا زلزلہ ہے اور کوئی قدم مارک کے زمین پہ یہ کہے کہ کیا میں انصاف نہیں کرتا یا پھر ہمیں یہ چیز سمجھنے پڑے گی کہ ہمارے وہ حکمران جن کوئی اپنی جائدہ دے اربوں خربوں میں ہیں اور وہ ہم سے ہی ووٹ لے کے ہم پہ حکومت کرتے ہیں اور پھر ہمارے ہی دیئے ہوئے ٹیکس پہ خود آیاشی کرتے ہیں میں ایک عام شہری ہوتے ہوئے میں وقت حکمران سے اگر ملنے کی فائش رکھتا ہوں کیا میری پوری ہو سکتی ہے میں نہ سی ایم کو مل سکتا ہوں نہ پی ایم کو مل سکتا ہوں نہ پریزیڈنٹ کو مل سکتا ہوں نہ آرمی چیف کو مل سکتا ہوں کیوں کیا وہ خدا بن بیٹھے یا وہ ہمارے لئے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اتنا بہترین کام کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے ہم کسی مشکل میں نہیں ہیں ہماری کوئی ضرورت ایسی نہیں جو انہوں نے پوری نہ کی ہو اگر ایسا سب نہیں ہے تو پھر ان سب حالات کا ان سب واقعات کا کون زمینہ وہ قانون وہ عدالتیں وہ نظام وہ انٹیلیجنس وہ ٹیکنالوجی وہ سارے سی ای ڈی وہ ڈیٹا بیس وہ سب کچھ کس کام اگر ہم کسی بھی مسئلے کو یا کسی جرم کو اس کی انجام تک نہیں پہنچا سکتے اگر کوئی پکڑا جائے اگر کوئی بہت منسٹر ہے اور وہ راہ چلتے ہوئے کسی کو گاڑی مار کے حلا کر دے اور بعد میں وہ عدم ثبوت کی بنا پہ رہا ہو جائے تو وہ غریب اپنا حق کہاں سے لے گا کیا وہ بدعا نہیں دے گا کیا اس کے گھر والے اس پہ اُٹھ شخص کو بدعا نہیں دیں گے اس کے لیے مر جانے کی اس کے لیے حرام موت کی دعا نہیں کریں گے اور کیا اللہ پاک ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا ایک نہ حق کسی کا قتل کسی کی زندگی برباد ہو جائے جہاں آپ زنا کر بیٹھو تو کیا اس بدعا کا آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا یا آپ اتنے بڑے خدا بن گئے ہیں کہ آپ جو چاہے کر لیں آپ کو کسی خدا کا ڈر نہیں ہے جس نے یہ کائنات بنا دی اس کا ڈر نہیں ہے یا آپ کو جو پال رہا ہے جس نے اس مقام تک پہنچا دیا اس کا ڈر نہیں ہے یا آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی خدا ہے جو مجھ سے کوئی حساب مانگ سکتا ہے یا آپ کو یہ بھی نہیں ہے احساس کہ میں مر جاؤں گا بعد میں کیا ہوگا یا یہ میری دولت جو اتنی میں نے اکٹھی کیے یہ کس کام آئے گی کوئی پتہ نہیں بس ہم جیے جا رہے ہیں جانوروں کتنا جیے جا رہے ہیں جو سامنے چیز نظر آئی اپنا حق سمجھ کے چھین لو مار لو کار دو بیچ دو جو مرضی کر یہ نہیں احساس کہ اس سے کسی کے دل ازاری ہوگی کسی کا حق مارا جائے گا کوئی ہمیں بدعا دے گا کسی کی آہ ہمیں لگے گی یا حکمرانوں کو اتنا احساس نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے جیے جا رہے ہیں جیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن کچھ ہوتا ہوں نظر نہیں ہوتا آئے دین کسی کی عزت لٹ رہی ہے آئے دین کسی کی زندگی جا رہی ہے راہ جلتے شخص مار دیا جاتا ہے موبائل چھینو دل جائے ایک گولی مار دو پھر دل چاہ دوسری گولی مار دو پرام سے چلے گا دل چاہا کسی دکان میں گز جب پسٹل نکال لو اس کے پیسہ لے لو سب کچھ لے لو مزے سے چلے جب کوئی آپ کو روپنے والا نہیں یہ خدا بننے کی ہمیں جستجو کہاں سے ہے یا یہ یقین کہاں سے آ گیا کہ ہم اتنے طاقتور خدا بن بیٹھے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں پسٹل ہے تو کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہمارا جب دل چاہے گا ہم اس کو گولی مار دیں گے ان سارے حالات کو دیکھتے ہو دل بہت دکھی ہوتا ہے اور میرا یہ معنی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ نائنصافی کرتا ہے کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور اس کا حساب کتاب کوئی اکیلے شخص نے نہیں دے بہت سارے اس وقت کے حکمران جو ہیں وہ بھی اس چیز کے ذمہ داروں پر اس کو سمجھانے والے جو اس کے اردگرد اس پہ جو حکمرانی کرتے ہیں جن کے ذمہ داری اس کو تحفظ دینا یا اس کو رائے راست کے لانا وہ سب ذمہ دار ہیں تو اللہ ہمیں ادایت دے ناب تو علمے ہم کمی پیشی کرتے رہتے ہیں ہم چیزیں بلا وجہ جو ہمیں دل چاہے جیسا چاہے ہم بیش دیتے ہیں بغیر کوئی نقص بتائے ہم وہ اپنی چیز بیش دیتے ہیں ہم رشوت لے لیتے ہیں بڑی آیاشی سے زندگی گزارتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اسی زندگی پہ لگاتے ہیں پھر بعد میں اگر تنگی آتی ہے تو وہی آپ کو لاتل مار کے گھر سے بار نکان لیتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کیا ہے تو کیا کیا تو زندگی بہت سستی ہوتی جا رہی ہے اس کو گزارنے کا عمل بڑا سستہ ہوتا جا رہا ہے کسی کی جان لینا بہت آسان ہو گیا کسی کی عزت لوٹنا بہت آسان ہو گیا اور گناہ کر کے اپنی رہائی حاصل کر لینا یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے تو ہم مارا معاشرہ کہاں جا رہے ہیں کون ذمہ دار ہیں کسی کو نہیں پتا کوئی احساس نہیں کوئی سمجھانے والا نہیں کوئی کسی کو روپنے والا نہیں ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک اپنی دنیا کا اپنی زندگی کا خدا بنا بیٹھا ہو تو ہم انسان انسان کیوں نہیں تو یہ چھوٹی سی بات بہت آسان لفظوں میں سمجھی جا سکتی ہے لیکن شاید ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنا کیا رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ